واقعی حیران کر دینے والی تصویریں ہیں یہ حالانکہ ڈاکٹر نہ تو اس بیماری پر یقین کرتے ہیں اور نہ ہی اس علاج پر ان کا کہنا ہے کہ بھوت پریت لوگوں کے من کا وہم ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اور اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے نہ کہ کسی جھاڑ پھوک والے ستھان پر جا کر علاج کرانا چاہیے درگاہ پر عجیب حرکتیں کہیں پیڑ پر چڑھی ہے مہلائی تو گندے پانی میں جھوم رہی ہے عورت سیڑھیوں پر لو بالوں میں کیل باندھ کر علاج کیا ایسے بھاگتے ہیں بھوٹ کیا ایسے ہوتی ہے پریشانی دو آلوٹ نگر کی اس درگاہ پر ہر گروہ ایسے ہی درش دیکھنے کو ملتے ہیں دور دور سے یہاں پیڑیت آتے ہیں اور کچھ دیر میں یہاں جھومنے لگتے ہیں کوئی چیختہ ہے تو کوئی پیڑ پر چٹ چلاتا ہے کسی کو گندے پانی کے گڑھے میں اتار دیا جاتا ہے تو کوئی خڑکی پکڑ کر ہی حرکتیں دکھانے لگتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان سبھی پر بری بلائیں سوار ہیں انہیں کی وجہ سے یہ پیڑیت پریشان رہتے ہیں یہاں آنے کے بعد بابا کے اثر سے پوری آتما آئیں بھاگ جاتی ہیں مہت کمینہ ہوگے کچھا مات کانے والا ہوں آقا حسین وہ طاقت ہے مجھ میں کتی ستا جاتے گا مجھے مجھ میں وہ طاقت ہے آقا حسین میرا سیاد سو سہارہ ہوں لگباو بارہ چودہ سال سہارہ ہوں یہاں پہ لوگ کی سبھی مراد پوری ہوتی ہے باوہ سے دعا ہوتی ہے اور یہاں پہ ادھیکان سے کیس ادھیکان سے کیس یہ علائے والائے والے بہت قلید والے جادو منتر والے بھی آتے ہیں اس طرح کی علاج میں کچھ لوگ بھلے یقین رکھتے ہیں لیکن ڈاکٹروں کو اس پر بلکل بھروسہ نہیں ان کا کہنا ہے کہ بھوٹ پریت اور بلائیں کہیں نہیں ہوتے یہ بات ان لوگوں کا وہم ہے دراصل پیرتوں کو کچھ مانسک پریشانیاں ہوتی ہیں جنہیں وہ دشت آتماوں کا اثر مانتے ہیں ان پریشانیوں کا علاج اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا سیجو پھرینے نام کی بیمائی ہے سائکو سید نام کی بیمائی سے جو ہے گریسیت ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے جن کے کانوم کبھی کبھی آبا جاتی ہے جیسے ان کو کوئی بلا رہا ہو نا ان کو کسی پر کوئی سک ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے کمار رنے آرہا ہے ان کو کچھ کرنے آرہا ہے تو ایسی جگہ پر جا کے تھوازہ ان کو ایک جلو جو ہے یہ سیٹسپیکشن ٹائپ پر تھوازہ جلو ملتا ہے کہ ہم سیف جگہ پہ آگئے ہیں بابا کے پاس آگئے ہیں بھگوان کے پاس آگئے ہیں باقی اس سے ادھک ان کو کوئی آرام نہیں ہوتا ہے لوگ آگا اپنا سامیہ پر آبات کرتے ہیں کوئی دو سال سے پڑھا ہے کوئی پانچ سال سے پڑھا ہے کوئی ہر مہینے آرہا ہے کوئی ہر چھ مہینے سال بر میں آرہا ہے لیکن باستہ میں ان کی بیمائییں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں یہ بات ملکل صحیح ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کسی بھی طرح کی شاریرے اور مانسک پریشانی ہونے پر لوگوں کو علاج اچھے چکت سک سے ہی کرانا چاہیے خودپرے اور جھاڑ پوک کے چکر میں اگر بھسے تو بیماری اور بڑھ سکتی ہے سمیہ کے لیے رتلام سے ویجی مینا